اور تیسری چیز اجمل آمان کو اپنے رستے سے ہٹانا لیکن یہ شاید ان کی غلط فہمی ہے اب شعب میں دو مسلم لیگ چلے گی ایک جعفر لیگ چلے گی ایک مسلم لیگ نون چلے گی جعفر لیگ مفادیوں کی مفاد پرست ٹولا جو جعفر خان کے ساتھ ہے ان کی ہوگی مسلم لیگ میری تھی میری ہے ہم اپنے ساتھی پرانے مل کے انشاءاللہ مسلم لیگ چلائیں ہم دیکھیں گے کہ کیا سکیئے تجربہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن مجھے گلہ سب سے زیادہ جنرل سیکٹری پہ ہے کہ انہوں نے صدارت بہت احسن طریقے سے صبحی صدارت کا کام کیا تھا لیکن آج وہ خاموش بیٹھے ہیں صبحی صدر جو کہتا ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے نوٹفکیشن جاری کر دیتے ہیں صبحی جنرل سیکٹری بتائیں کہ اس آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ بغیر صبحی کونسل کی اجازت یا مرکزی اجازت کے بغیر آپ کابینہ تحلیل کابینہ سب اٹھٹھی تحلیل ہوتی ہیں ایک تو پرانے جتنے بھی مسلم لیگی ہیں جتنے بھی پرانے کارکون ہیں ان کو رستے سے اٹھانا ہے اور ہر جلے میں ایک ڈمی کابینہ بنانی ہے دوسرا اپنے ایک بیٹے کو سینئر نائب صدر سوائی اول لانا ہے اور سب کو بائی پاس کر کیونکہ وہ شاید بہت کابل ہے میں تو اس کو پاگلوں کا صدر بنا سکتا ہوں یا نائب صدر بنا سکتا ہوں سیاست اس کے بس کے کام نہیں ہے جو بندہ اپنے نامینیشن پیپر نہیں فل کر سکتا وہ کہاں سے بیریسٹر کی اس نے ڈگری لی بس ایک سرمایہ دار کا بیٹا ہے وہ ہم پہ بیریسٹر بھی ہے ہم اس کے غلام بھی ہوں گے اس طرح نہیں ہے پہلے بھی تھے جس طرح نواب سناؤلہ زہری جرنل قادر کے خلاف ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہم نے ان کی خلاف اتحجاج کیا ہم نے سترہ دن اسلامباد میں گزارے پھر میاں محمد نواز شریف نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا اور ہم سے یہ اتحجاج ختم کروایا انشاءاللہ اس بار اس سے بھی سخت اتحجاج ہوگا کیونکہ اس بار سناؤلہ صاحب نے کم از کم یہ نہیں کیا تھا کہ اپنے بتیجوں چاچوں ماموں کو لاکہ ہم پہ مسلط نہیں کیا اس نے پھر بھی پارٹی کے لوگوں کو لیا تھا پاکستان مسلم لیگنون کے کیا وہ جوہاتی جو آپ لوگ بھولی سکت کرنا کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر سب یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگنون ہی تھی تیگہ لیکن تیسرے نمبر پر آئے وہ جوہات فیلیر کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک پاکستان مسلم لیگنون پی بیٹو کی سیٹ یا کونی اسمبلی کی سیٹ میں ہماری شکست کی وجہ خصوصاً پی بیٹو میں ہمارے سبائی صدر جیفر خان مندرخیل صاحب کا نیڈیٹ تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری پوزیشن نیت مضبوط ہونے کے باوجود ہم کافی بڑی لیٹ سے یہ سیٹ آرے جس کی وجہ میں بزرگ بطور عزیلی صدر اپنے آپ کو اس چیز کا ذموار قرار دیتا ہوں لیکن سبائی صدر صاحب یا ان کے بیٹے انہوں نے اختیار اپنے پاس رکھا غیر منظم کمپین چلائی گئی بغیر مشاورت کے پارٹی ورکروب کی مشاورت کے بغیر خود ساختہ اور خود سر فیصلے کیے اور خصوصاً ان کے بیٹے ولی جسے جو کی کسی گلی کا علم نہیں تھا انہوں نے دوران کمپین الیکشن میں پوری پارٹی کو ہائی جیک کیا اور اپنے طرف سے فیصلے صادر کرتے رہے میں بطور زلی صدر جو بھی مشورہ دیتا تھا میرے مشورے کو ردی کی ٹوکری میں ڈینک دیا جاتا تھا یہاں تک کہ اجلاس کی صدارت ایز تنظیم یہ پاکستان مسلمی قنون قائن ہے اس کے تحت ہر اجلاس کی صدارت زلی صدر کرتا ہے صبحی صدر بھی نہیں کر سکتا زلی میں لیکن یہاں پہ اپنے بھائی بیٹوں چچازات یہ انہیں اجلاس کی زبردستی اجلاس کی صدارت دے دیتے تھے میں ایک ڈمی صدر تھا جس کی وجہ سے میں نے دو مرتبہ ریزائن کیا کیا کہ ہم نواز شریف کے بیروکار ہیں سیسی ہم کسی کے غلامی نہیں برداشت کرتے ہم کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہیں تیس سال نواز شریف کے ساتھ ہماری رفاقت نائنٹی نائنٹی تری سے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے جب جعفر مندوخیل صاحب نہیں تھے پارٹی میں بھی ہم پارٹی چلاتے رہے ہیں چار سال ہم نے جو محنت کی تھی وہ ساری ان لوگوں نے اس کے بیٹوں نے خصوصاً ضائع کر دی اس کے خاندان کے لوگوں نے ہماری مشاورت کے بغیر پارٹی کارکنوں کو بائی پاس کیا اور سب سے جو مند وجہ تھی کہ ہمارے صوبائی صدر ہوں ان کا اور ان کے بیٹوں کا عوام اعتماد نہیں تھا بلکہ یہ کسی اور طرف سے ان کو امید تھی کہ کسی اور طرف سے ہم جیت جائیں گے کیونکہ یہ الیکشن صرف ایک فارمولیٹی ہے اور یہ کسی اور کے آسرے پر بیٹھے تھے اور یہ بات میں نے انہیں کہی تھی کہ آپ جس آسرے پر بیٹھے ہو جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ الیکشن نہیں جیت سکتے تو یہ ہماری مین قاس کی الیکشن ہارنے کی جس کا پہلے ہی ہم نے تجزیہ کر گیا تھا کہ ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے اچھا یہ بھی تنے میں آ رہا ہے کہ ابھی الیکشن کے پوراں بعد صوبائی صدر نے تمام کابینٹ جو سیبولستان کی وہ تحلیف کر دیئے کیوں تحلیف کیے کیا وجہاتی جو اس نے تحلیف کر دیئے اور آتیہ سائدہ رکنیت بھی خاتم ہوگی نہیں میری رکنیت تو کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے ایک ہی آدمی ہے جو میاں محمد نواز شریف ہے جو میری رکنیت ختم کر سکتا ہے اور یہ ہمارے پارٹی کا آئین ہے اس آئین کے تحت صوبائی صدر یا صوبائی جنرل سیٹری مجھے یہ بتا ہے کہ وہ کابینٹ تحلیل کر سکتے ہیں وہ کابینٹ نہیں تحلیل کر سکتے ہیں اور پھر الیک چار سال پانچ سال آپ جن ورکروں کو اپوزیشن میں استعمال کرتے رہے الیکشن کے فوراں بعد آپ کون سے آئین کے تحت آپ تمام کابینیں تعلیم کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ صوبائی صدر مشرف کے ساتھ رہ چکے ہیں مشرف بھی ڈکٹیٹر تھا صوبائی صدر بھی ڈکٹیٹر والے کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کو جیل میں چھوڑ کے مشرف کی گھوڑ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں لیکن ہم نے انہیں عزت دی ہم نے انہیں قبول کیا کیونکہ ہماری پارٹی میں یہ آئے اب ابھی یہ کابینیں تحلیل کرنے کے ان کے تین ایجنگیں ہیں موسیقی